جی سٹورنٹس اب ہم اپنے کوسٹن آنسرز کریں گے یہ میں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ لکھتی ہیں بورٹ پہ اب میں آپ کو اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں Where are baby ducks born کہ جو بتخ کے بچے ہوتے ہیں وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں They are born in a nest وہ گھونسلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں Who keeps the eggs warm کون ہے جو انڈوں کو گرم رکھتا ہے The mother keeps the eggs warm ماں جو ہے وہ انڈوں کو گرم رکھتی ہے Next question is What does the mother teach her ducklings کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہے اور اس کا آنسر ہم نے وہاں لکھا ہے کہ mother teaches her ducklings to swim ماں اپنے بچوں کو تیرنا سکھاتی ہے اس کے بعد fourth question is What is a baby duck called بتخ کے بچے کو کیا کہتے ہیں A baby duck is called a duckling جو بتخ کا بچہ ہوتا ہے اس کو duckling کہتے ہیں Name two animals that might eat baby ducks وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو animals کے نام آپ نے ہمیں بتانے ہیں کہ جو بتخ کے بچوں کو کھا سکتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس seagull and next one is fox اس کے علاوہ ہم نے eagle بھی پڑا تھا آپ eagle بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ آپ نے اس کا book work جو ہے وہ آپ لوگوں کا homework ہے وہ آپ نے خود سے کرنا ہے یہ میں نے اس کے سارے parts mention کر دی ہے fox in the well کا page number 60 ہے اور اس کا b part ہے page number 60 کا ہی c part ہے یہ آپ کا chapter number جو 13 تھا fox in the well یہ اس کا book work ہے جو آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے یہ ducks in danger جو ابھی ہم نے یہ chapter complete کیا ہے یعنی کہ chapter number 14 ہے یہ اس کا book work ہے page number 64 کا b part ہے اور page number 64 کا ہی c part ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ آپ کو ہم نہیں کروائیں گے یہ آپ کا home work ہے یہ آپ نے خود سے اپنی مدر کی help سے فادر کی help سے یہ اپنی tutor کی help سے آپ لوگوں نے خود سے کرنے ہیں اب آج ہمارا یہ جو chapter ہے یہ ہمارا complete ہو گیا ہے اور ہمارا December plan بھی complete ہو گیا ہے English literature کا اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینا ہے اچھا سا جو ہے وہ اپنی preparation کریں اپنے exams کے لیے انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی سو تب تب کے لیے stay safe stay home